بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں امار فوڈ سیکریٹس آج ہم بنائیں گے مزیدار سی شنواری کڑاہی تو اس کے لیے ہم نے ایک کڑاہی میں آدھا کپ کوکنگ آئل کا شامل کیا ہے اور آئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ اور اسے ایک سے دو منٹ اچھے طریقے سے اس میں فرائی کر لیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تین پاؤ بیف آپ چاہیں تو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ آتا ہے اور بہت ہی کم مسالوں میں بنائی جاتی ہے تو چار سے پانچ منٹ تک ہم یہاں پر بیف کو بنائی کریں گے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو کانیلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہاں پر اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چھے سے سات عدد ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں جن کا ہم نے چھلکہ اتار لیا ہے اور اسے ہم اس میں چار سے پانچ منٹ تک ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ ٹیمارٹر اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو ماشاءاللہ یہاں پر ٹیمارٹر ہمارے اچھے طریقے سے اس میں گھل چکے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چوتھائی چمچ حلدی کا آزا چمچ لال میرچ آزا چمچ ہی ہم اس میں زیرہ پاولر شامل کر رہے ہیں اور آزا چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور دو سے تین منٹ تک ہم یہاں پر مسالے کو بھونیں گے تو مسالہ بھونتے ہوئے ہمیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈھائی گلاس پانی اور اب ہم اسے ڈھگ کر اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے تو الحمدللہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم یہاں پر اس میں شامل کریں گے پانچ سے چھ چمچ دہی کے اور تقریباً دو سے تین چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ہیں ادھرک کٹا ہوا اور دو سے تین ہم نے اس میں سبز مرچ درمیان میں سے کٹ کے شامل کی ہیں اور اسے ایک سے دو منٹ تک یہاں پر ہم بھون لیں گے اس عید پر دوستو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو الحمدللہ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس پر تھوڑا سا دھنیا چھڑک دیں گے اور بہت ہی مزے دار ہماری شنواری بیف کڑائی تیار ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ